بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والتحیط الکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحبِ لبائل حمد والمقام المحمود مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَمَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَوْزَى عَلَمْ يَجِدْكَ يَطِيمًا فَآوَا ایک درود پردن حمد والمقام اجزانِ گرامی موالیانِ حیدرِ کررار وفدائیانِ غازی ابو الفضل عباس وعزادارانِ سرکارِ سلطانِ کربلا حضرت عبادلہ الحسین علیہ السلام آج کی مناسبت سے میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پرغمرِ اسلام کی عظمتوں کو پروردگارِ عالم کچھ اس انداز میں بیان کر رہا ہے وزدہا قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی واللیلِ ازا سجا اور اس رات کی قسم جب تاریکی پوری کائنات میں پھیل جائے وَلَلْ آخِرَتُوا خَيْرُ اللَّتَ مِنَ الْعُولَى اے حبیب اے جانِ کائنات اے ملسلِ عظم ہم نے آخرت کی بلندیوں کو اس دنیا کی بلندیوں سے کہیں زیادہ عالی عرفہ اور بلند قرار دیا ہے یعنی اگر آپ اس دنیا میں رہ کر چانت کے دو ٹکڑے کل سکتے ہیں سورج کو پلٹا سکتے ہیں زمین کو مسخر کل سکتے ہیں تو یہ کچھ بھی مقام نہیں ہے آخرت کے مقام کے سامنے وَلَلْ آخِرَتُوا خَيْرُ اللَّتَ مِنَ الْعُولَى اور آخرت کی بلندیاں و آخرت کے ملاتب اس دنیا کی بلندیوں سے کہیں عالی و افضل ہیں اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں قادرِ مطلق ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ وعدہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے فترزا کہ آپ فوراً مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے ثبوت میں بس اتنی کافی ہے کہ علم یجد کا یتیماً فہوا کہ جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش نہیں کی دیکھئے احسان کر کے جتلانا یہ خود خالقِ اکبر نے منع کیا لیکن کہیں کہیں دلاسوں اور تشفی دیتے ہوئے تاکہ انسان پروردگارِ عالم اپنے حبیب کو اس کمال کی منزل پر پہنچا دے کہ کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام بہت آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا اور چونکہ ہمارے پاس نہ تو تاریخ کا متعلیہ ہے نہ اپنی کتب کا نہ غیار کا اسی لئے ہم بہت اتمنان و سکون کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے لہذا ہمارے پاس اسلام آ گیا ہمارے پاس دین آ گیا دو چار رکعت نماز پڑھ لی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بہت ہی کامیاب اور کامران ہے آپ دیکھیں ہر سماج میں ہر سوسائٹی میں ہر ماحول میں اگر کوئی انسان کوئی بچہ اس دنیا میں آئے اور ہر ذاویہ سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر انسان دوسروں سے کسی نہ کسی اعتبار سے حسد کرتا ہے جلن کرتا ہے کہ اس کا خاندان میرے خاندان سے کیسے افضل ہونے لگا بہتر ہونے لگا اگر کسی کے خاندان میں کوئی شوشل کام کرتا ہے تو اب اگر کوئی دوسرا سماج میں ایکٹیو ہو جاتا ہے تو بھلے اس کی منافقت کے طور پر تعریف کر لے لیکن اس کا دل نہیں گوارہ کرتا کہ تعریف کرے بس منافقت اسے مشورہ دیتی ہے کہ نہیں تعریف کر لی جائے اسی طریقے سے اگر کسی صدیوں سے اس کے گھر میں ڈاکٹر رہے ہیں انجینئر رہے ہیں اب اگر کوئی سماج و معاشرے میں ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان آ جائے اور آنے کے بعد وہ سماج کو ڈائریکشن دینے لگے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہے اب آپ سوچیں ایسے ماحول میں رسول اللہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے پہلے دشمنی چل نہیں ہے ان کے باپ داداؤں پہ حملہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پر رکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا جو تمام دینوں پہ اپنے دین کو غلبہ بلا دے گا تو جب سارے دین پہ غلبہ بلا دے گا تو ہمارا دین جو ہے مفضول ہو جائے گا اور ان کا دین افضل ہو جائے گا لہٰذا دشمنیاں ان کے دلوں میں پنکتی رہیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ آپ ان کے آبا اور داد پہ دیکھ لیں تو سب پہ حملے ہوئے ساری باتوں کو کنارے کرتے ہوئے صرف اشارے دیتا چلوں تاکہ آپ جو ہے بات کو جو ہے تھوڑا سا سمجھ سکے کہ میں اپنے ازہان سے آپ کے ذہنوں تک کیا باتیں منتقل کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا جناب عبداللہ جو آپ کے والد ہیں آپ مکہ معظمہ سے سفر تجارت کے لیے شام جاتے ہیں راستے میں مدینہ منظرہ ملتا ہے وہاں آپ قیام کرتے ہیں قیام کے دوران چونکہ جناب عبداللہ کو شکار کا بہت زیادہ شوق تھا جنگل دکھائی دیا ایک مرتبہ جناب عبداللہ جنگل کی طرف گئے اور شکار کو نظروں میں رکھا اور شکار کی طرف جو ہے آگے بڑھتے رہے ایک مرتبہ اسی اسنا میں کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا تم لوگ یہاں اتمنان سکون کے ساتھ بیٹھے ہو تمہارے آبا و اجداد جس فکر میں تھے وہ تمہارے پاس شکار موجود ہے کہا کیا کہا وہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کا بات اسی جنگل میں ہے اگر تم اسے قتل کر دو تو پھر وہ پیدا کیسے ہوگا اس لیے کہ اسی کے صلح سے آیا ہے اس نے کہا بات تو بہت اچھی ہے چلتے ہیں یہ پانچ یا سات آدمی تھے تاریخ ہیتی ہے یہ جنگل میں آتے ہیں جنگل میں آنے کے بعد جناب عبداللہ پر حملہ کرتے ہیں جناب عبداللہ نے دفاعی حملہ کیا اس میں سے ایک کو قتل کر دیا یہ معجرہ جو ہے جناب وحد دیکھ رہے تھے یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں یہ جناب آمنہ کے والد ہیں جس کی شادی آپ سے ہوئی جناب عبداللہ سے ہوئی اور یہی سبب بنا انہوں نے تھوڑا سارا حمایہ انسان ہونے کی حیثیت سے کہ پانچ پانچ افراد ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی خطہ نہیں ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے ہمیں مدد کرنا چاہیے یہ مدد کے ارادے سے ابھی آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ مخلوق نازل ہوئی ایک کو تو جناب عبداللہ نے قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ جو چاروں پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے تھے ایک ایک نے ان کو جو ہے واسل جہنم کر دیا تو اب ان کو جناب وحد کو بہت تاجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے کہ آسمان سے نازل ہوئے لگتا ہی یہ ملک ہے لگتا ہی یہ کوئی خاص بندہ ہے یہی وہ سبب بنا کہ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دوں اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی ولادت ہو چکی ہے بہت چھوٹے ہیں جناب حلیمہ سادیہ جو آپ تاریخ میں ایک بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے لیکن اس سے بحث نہیں یہ کیوں بنا کیسے بنا اور کیوں یہ چیز وجود میں لائی لیکن تاریخ میں ایک ملتا ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں ایک اوقاس کا میلہ لگتا تھا بہت بڑی کانفرنج جیسے اس زمانے میں سمجھ جائیے کہ ہر طرح کے لوگ جس جگہ بھی ہوتے تھے جن کے پاس کوئی طاقت ہوتی تھی قوت ہوتی تھی کوئی فن ہوتا تھا سب اکٹھا ہوتے تھے اسی میں قیافہ شناس کچھ ایسے افراد بھی شامل ہوتے تھے جو چہروں کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ اس کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے یہ لے کے پہنچی اور اس نے دیکھ لیا اس نے شور مچانا شروع کیا کہ اس کو قتل کر دو لیکن چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی اب مجمع اس طرف چلا جنار سادیہ دوسری طرف چلی کسی صورت سے بچا کے نکلی اور اس کے بعد یہ تحیہ کیا کہ اب کبھی میں رسول اللہ کو لے کے کہیں تنہا نہیں جاؤں گی تو آپ دیکھیں جب کسی کے پاس علم آتا ہے تو اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے تو بھی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اگر کسی کی عزت بڑھنے لگتی ہے تو جن کے پاس جھوٹی عزتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے دشمن ہو جاتے ہیں کہ میری عزت میں کمی ہو رہی ہے یہ اور بات ہے کہ منافقت کے طور سے آپ سے ملتے رہے صاحب سلامت کرتے رہے لیکن وہ اس فراق میں رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے ذلیل و رسوہ کر دے آپ کو کیسے برباد کر دے اب آپ دیکھیں ایک جھلکی دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کیسے زندگی گزاری ہے واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا جناب ابو طالب شام کے سفر پہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ کی عمر کتنی ہے ایک گیارہ یا بارہ سال اب جہاں سے بھی چلتے ہیں پیغمبر اسلام سرکار ابو طالب کو لے کے تو بادل سایہ کرتا ہے ایک دفعہ ہو تو انسان سمجھے گا کہ بھائی اتفاق ہے دو دفعہ ہو تو اتفاق ہے جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے ایک دہر راہی پہ پہنچے دو سو سال کا ضعیف اس نے اس مندر کو دیکھا قریب آیا اور سرکار ابو طالب سے کہا کہ تمہیں اسے سفر پہ نہیں لانا چاہیے اس لیے کہ اس کا سارا زمانہ دشمن ہے اس کے لوگ قتل کے در پہ ہیں اب دو باتیں ملتی ہیں کہ وہی سے سرکار ابو طالب واپس ہوئے اور کچھ کچھ روایتوں ملتا ہے چونکہ قافلے کے ساتھ تھے آپ کے پاس سامان تھا لہذا شام تک گئے لیکن بہت جلدی واپس آ گئے تو آپ دیکھیں اگر شہر میں آپ کا خدا نخواستہ ایک دشمن ہو جائے تو آپ کا کسی گلی سے نکلنا کیسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی نے آپ کو دھنکی دے دی تو اب آپ آفس میں بیٹھ نہیں سکتے دکان کھول نہیں سکتے کیسے ہی ٹینشن کر رہتا ہے پیغمبر اسلام کی ابتدا سے لے کر اس ظاہری زندگی میں آنے سے لے کے اور آنے کے بعد تک آپ کے کتنے دشمن اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو روایتوں میں ملتا چلا جائے گا کہ نظر ابن حارس یہ مکہ معظمہ کا بہت بڑا قبیلے کا سردار ہے یہ قبیلے کا اپنے بہت بڑا سردار ہے پہلے لوگوں نے انفرادی طور سے انتقام لیا اور جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ایک ساتھ جمع ہو کر انتقام لینے کی کوشش کی یہ نظر ابن حارس جو ہے یہ کہتا ہے یہ بھاگتا ہوا خانے کعبہ کے پاس پہنچا ہو ابو جہل ملا ابو جہل ملا کہا تم اتنا زیادہ پریشان ہو اور قوم کے سردار ہو کیا بات ہے کہا کہ میں ابھی جنتِ ماؤہ جو ابھی قلبِ شہر میں آگیا ہے پہلے شہر سے باہر تھا اور بہت ہی بہتری مقامات ہیں وہاں پہاڑیاں ہیں قبرستان ہے اسی قبرستان میں رسول اللہ گئے تھے رسول اللہ کبھی اکیلے نہیں نکلتے تھے لیکن کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہا وہ اکیلے تھے میں نے سوچا کہ آج ان کو مار دوں میں نے اپنی تلوان نکالی اور تلوان نکالنے کے بعد میں نے حملہ کرنا چاہا میں نے کیا دیکھا یہ بہت بڑا کالا اسدہا میری طرح بھاگا ہوا آیا اور میں اس سے جان بچانے کی خاطر یہاں تک آیا دیکھو کہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہا نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن تو نے مجھے بتا دیا اب کسی سے نہ بتانا نہیں تو محمدِ مصطفیٰ کے چائنے والوں میں اضافہ ہو جائے گا دیکھیں پہچانتا بہت قائدے سے ہے لیکن مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کا نشن آگے نہ بھرنے پائے پھر آپ دیکھیں نظر ابن حارسہ کے بعد ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ تو کچھ نہیں کر پا رہے ہو آج میں ہی بدلہ لوں گا آج میں ہی بدلہ لوں گا جیسے ہی رسول اللہ نماز کے لیے داخل ہوئے اس نے بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چلا کہ رسول اللہ کو مار دوں یہ ختم ہو جائیں ایک مرتبہ ابو جہل کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا ابھی رسول اللہ کچھ دول تھے کہ میں نے کیا دیکھا ایک پاگل اوٹ جس کے مل سے کف مکل لہا ہے جب اوٹ پاگل ہو جاتا ہے تو شیل سے خطرناک ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کو اپنے سامنے زندہ نہیں چھوڑتا یہ بھاگا اور جب بھاگا تو اس کے ہاتھ سے پتھر چھوٹا اور اسی کے پیپ پہ لگا اس کے ساتھ ہی ہسنے لگے کہا تو تو بہت لمبی لمبی باتیں کرتا تھا کہا تجھے کیا بتاؤں وہ ایسا ہوا اب وہ بہرحال ان لوگوں کو یہ تو تھا کہ رسول اللہ خدا نہ خاصتہ بہت بڑے جادوگر ہیں جب کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں یا حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا تلوال نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جادو ان کا اتنا محصر ہے کہ یہ کچھ میں کچھ شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر کسی نہ کسی صورت سے جو ہے یہ بچ جاتے ہیں تو اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں تیسرا حملہ یہ ہے ولید ابن مغیرہ یہ بھی اپنے طبیلے کا بہت بڑا صدار ہے اور بہت اس کے پاک طاقت ہے قوت ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے اس نے کہا یا تم لوگ سے نہیں ہو سکتا ہے اب میں حملہ کروں گا اب یہ جو ہے تلوال لے کر پیغمبر نماز پڑھنے ہیں کہاں ہیں حرم میں ہیں پیغمبر حرم میں ہیں یہ تلوال لے کے آگے بڑھتا ہے اب آگے بڑھتا ہے کچھ دور چند قدم چلتا ہے چلنے کے بعد اُب جاتا ہے کبھی پیچھے بڑھتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے اٹھتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے اس کے آگے جا ہی نہیں پاتا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا کہاں میں جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ نظری نہیں آتے اور ان کی جنہاں ایک آگ کا بہت بہا دریہ نظر آتا ہے اب میں اس میں کیسے قدم رکھوں کیسے قدم رکھوں جہاں تک دیکھتا ہوں کوئی نظری نہیں آتا تو یہ بھی جو ہے حملہ کرنے سے قاسر رہا اور رسول اللہ کو کچھ نہیں کر سکا یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں بڑے بڑے خاندام ہیں جن کے پاس طاقت ہے قوت ہے سو دو سو پانسو آدمی ہیں ان لوگوں کے پاس کل معمولی نہیں ہے پھر اس کے بعد اغدا یہ حملہ کرنے میں جتنے حملہ کرنے والے تھے سب سے زیادہ سکسز یہی ہوا یہ جو ہے ایک دن حرم میں داخل ہوتا ہے اور بغیر اس لے کہ وہی جو ذہن میں کہ رسول اللہ جو ہے وہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چیز ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے یہ بچ جاتے ہیں یہ آگے بڑھا وہ آگے بڑھنے کے بعد اس کے گلے میں بہت بڑا سا رومال تھا اس میں رسول اللہ کے گلے میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد دونوں سیروں کو کھیچنے لگا تاکہ رسول کی جو ہے سانس رک جائے اور یہ چلے جائیں لیکن آپ دیکھیں جہاں تک الہی طاقتیں آتی رہی وہاں تک سرکار ابو طالب بیٹھے دیکھتے رہے جیسے ہی اس نے کیا بنی عاشم کے اور بڑے اور اس میں سرکار ابو طالب بھی پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ میں ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس حملے سے بھی رسول اللہ کو بچایا اور بچانے کے بعد جو ہے اس کو باہل لے گئے پھر چونکہ ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ کی دشمنی میں بہت زیادہ معروف تھا آخری بات تو ایک اور قبیلہ تھا اس کا نام تھا آمیر اور عرفس اس کے دونوں سردار تھے آمیر بڑا بھائی تھا سردار لشکر یہ تھا اور عرفس جو تھا یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اس کا وسیع جانشین تھا اس نے کہا کہ ہم نئے طریقے سے حملہ کرتے ہیں نئے طریقے سے حملہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے بہت بڑے ساہیر ہیں جادوگر ہیں جب بھی یہ اس لہے کو دیکھ لیتے ہیں اور اغدہ کا معاملہ دیکھ چکا تھا کہ اغدہ پہنچ چکا ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایسے حملہ کرتے ہیں کہا کیا کیا جائے کہا دیکھو میں چلتا ہوا آمیر کہتا ہے جو اس کا سردار ہے میں چلتا ہوا ان کے پاس پہنچوں گا وہ پہنچنے کے بعد جو ہے اسلام کے سلسلے میں کچھ سوالات کروں گا اسے باتیں کروں گا کہ اس کی کیا خاصیتیں ہیں رسول بیان کریں گے سب کچھ ہوگا تو اس میں دین لگے گی تم دوسرے والے دروازے سے پیچھے سے آنا حسیدِ گردن مات دینا نہ یہ دیکھ سکیں گے نہ جادو کا کام کر سکیں گے بھائی کو بھائی کی بات بہت پسند آئی یار مشورہ تو بہت اچھا ہے اور ابھی اغدا نے ایسا ہی کیا تھا کوئی تلوال لے کے نہیں گیا تھا اور گلم پھندہ ڈال دیا لیکن وہ تو ابو طالب آ گئے ان کے خاندان والے آ گئے کہ بجئے اور آج تو ہم ایک کے بجائے دو دو ہیں کہا ہاں ٹھیک ہے یہ گیا اور جانے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ کسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ کچھ دین پہنچانا چاہتے ہیں کہا ہاں رسول اللہ نے اس کی تشیہات کرنا شروع کی اس کا بھائی عرفس پیچھے سے تلوال لے کے آیا اب یہ باتوں میں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے تلوال چلا دے کبھی وہ تلوال کو اٹھاتا ہے روک لیتا ہے پھر اس طرف آتا ہے تلوال کو اٹھاتا ہے روک لیتا ہے آخر میں آجیز آ کے وہ پیچھے چلا گیا یہاں تک کہ ان دونوں نے بات تمام کر دی کیونکہ ذہن تو اس طرف ہے باتیں رسول اللہ سے محبت کی بنیاد پہ ہو نہیں آئی تھی کہ ہم منافقت کا کام کریں گے بھائی ہمارا کام تمام کر دے گا کام ہوا نہیں ایک مرتبہ اس نے قطع کلام کیا ہو کلنے کے بعد اپنے بھائی کے بعد گیا کہا اتنا اچھا موقع میں نے فرام کیا اور تو نے نہیں کیا کہا جب بھی میں تلوال کو اٹھاتا تھا وہ شخص نظروں سے غائب ہو جاتا تھا وہ آپ ذک پہ آ جاتے تھے آپ ذک پہ آ جاتے تھے میں نے کئی مرتبہ کروٹیں بدلی جگہ بدلی لیکن یہ معاملہ ہو نہ سکا عزیزانِ ارامی اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا ہے پھر شیبِ عبی طالب میں کیا ہوا ہجرت کے وقت کیا ہوا دو جملے اور اپنے مسائب آپ دیکھیں اسی رسول کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے گڑھیا کوئیوں کر کر بھیتی تھی یہی رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو ایک دن ایک شخص کو پکڑ کے لائے گیا کاہل یہ پکڑ کے لائے گیا کہ یہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے نازیبہ شیر کہتا ہے ایک مرکمہ مسجدِ نوی چھلک رہی تھی بے شمار مجمع تھا ایک مرکمہ مجمع پہ نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد کہا کون ہے جو اس کی زبان کو قطع کر دے میں دستِ عدد کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ مدینہ میں طاقت کم تھی تو جو بڑھیا آپ کے اوپر کنڑوں کر کر دال نہیں تھی جب وہ بیمار ہوئی تو عیدت کرنے چلے آئے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جب یہاں طاقت آگئی قوت آگئی تو ایک میں اگر بس زبانی کی تو آپ تہرے اس کی زبان کر دو ایک مرکمہ سارا مجمع لبے ہم کاتیں گے ہم کاتیں گے ہم کاتیں گے ارے جس نے جس کے قدم کہیں نہ جم سکے وہ رسول سے کہہ رہا ہم کار دے ہم کار دے ہم کار دے ایک مرکمہ پیغمبر اسلام نے مجمع پہ نظر دورائی ہو دورانے کے بعد کہا علی اس کی زبان کار دو مولا کائنات نے اس کو وہ بالکل رسیوں میں جکڑا ہوا ہاتھ پہ بند کے لائے تھے طاقت آگئی ہے نا قوت آگئی ہے پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے چند لوگ ہیں جو یہودی ہیں اب کیا ہوا مولا کائنات نے اٹھایا اسے گوز میں مسجد کے باہر لے گئے لے جانے کے بعد دھیرے دھیرے اس کی رسیوں کو کاتا اور ایک مرتبہ دھیرے سے کان میں کہا یہ دیکھ میرا رہوار ہے اس پہ سوار ہو کے بھاگ جا جلدی سے وہ شخص علی کی سواری پہ سوار ہوا بھاگ گیا اب صاحب کیا ہنگامہ مسجد نبوی میں ارے آپ نے کیا کہا علی سے کہا تھا اس کی زبان کار دیجئے علی نے رسیوں کو کٹ کے اسے بھگا دیا بھگا دیا کتنا غلط کام کیا آپ نے زبان کٹنے کو کہا تھا اور انہوں نے رسی کو کٹ کے ہم لوگوں نے تو کتنے زمانے کے بعد اس کو گرفتار کیا تھا پکر کے لے کے آئے تھے اور علی نے ایسا کر دیا رسول اللہ سننا ہے سننا ہے یہاں تک کہ دھیرے دھیرے مجمع منتشیر ہو گیا کل جو نماز کا بخت آیا تو وہی جو بھاگ کے گیا تھا وہی پھر مسجد نبوی میں داخل ہوا کہا سرکار اجازت ہے اجازت ہے چند شیرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس نے پھر وہ اشار پیغمبر کی مدھانے کہے مدھانے کہے ایک معطوہ رسول اللہ نے کہا کہ جب زندگی میں تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دشمن کی زبان کیسے کاتنا ہے تم میرے بات کیسے سمجھو گے کہ اس عمد کو کیسے چلانا ہے ایک دروت پودے محمد والے محمد پر عزو اس اسلام کے یہاں تک پہنچنے میں بہت قربانیاں دیں آج وہی پیغمبر اس کائناس سے رخصت ہوا آخری لمحات پیغمبر کی اتنے سخت گزرے کہ پیغمبر کو غش پہ غش آرہ آئے نماز کا وقت ہوا ادھر جناب بلال نے ازان دینا شروع کی ادھر کچھ حولتوں نے باہا جا جا کے جاؤ نماز پڑھا دو جاؤ نماز پڑھا دو اس لیے کہ علی کے ذانی پر رسول کا سر ہے علی چھوڑ کے جا نہیں سکتے موقع غنیمت ہے تاکہ یہ بھی منصب مل جائے ابھی پیغمبر کو ہوش آیا غش سے افاقہ ہوا جنابِ عباس اور مولای کائنات نے سہارا دیا مسجد تک پہنچے ایک صاحب مسلے پہ قدم رکھ چکے تھے پیغمبر نے اشارہ کیا وہ پیچھے ہوئے پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی ازاداروں پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد پورے مدینے میں منادی کرا دی گئی کہ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے ہیں ازاداروں مسجد کے باہر پیغمبر اسلام نے اپنی حیات کا آخری خطبہ دیا لوگوں کو واضح نصیت کی اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کا اور اس کے بعد اعلان کیا اگر کسی کا مجھ پہ کوئی قصاص ہو تو لے سکتا ایک روایت میں ملتا ہے کہ سواد ابن قیس آگے بڑھا تا آپ فلا غزوے پہ جا رہے تھے اور آپ نے اپنے تازیانے کو حرکت دی اب پتہ نہیں آپ نے احمدن کیا کہ سہون کیا لیکن وہ مجھ سے آکے لگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے قصاص کا بدلہ لے دوں ازاداروں چاہنے والوں کا مجمع ہے دھانے مار مار کے رو رہا ہے کہ جس کے پاس کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے ایسے وقت میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سب لوگ عجیب طرح سے باتیں کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ازاداروں بلال گئے کہہ لیے گئے کہا وہ تازیانہ شہزادی سے مانگا کہا وہ رسول اللہ کا تازیانہ دے دیجئے کہا اس وقت تازیانہ کی کیا ضرورت ہے کہا کہا ایک شخص جو ہے آپ کے بابا سے قصاص لینا چاہتا ہے ازاداروں شہزادی کی بھی آنکھوں میں آنسو آگئے ازاداروں وہ تازیانہ لے کے یہاں پہنچا رسول نے سواد کو دیا کہا تو اپنے قصاص کا بدلہ لے لے ازاداروں ایک مرتبہ سواد کہتا ہے کہ جس وقت جس وقت آپ کا تازیانہ میرے پہ میرے رشکم پہ لگا تھا اس وقت میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ قمیز کو اٹھار دے ازاداروں قیغمبر نے قمیز کو اٹھارا ایک مرتبہ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو بوسا لے لوں ازاداروں اجازت لے کے ایک مرتبہ اس میں بوسا دیا اور بوسا لینے کے بعد تازیانے کو ہاتھ میں دے دیا کہا کہ تیرے قصاص کا کیا ہوا کہا میں نے تو اسی دل معاف کر دیا تھا میں کہوں گا اے مولا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے تازیانہ آیا ظاہر اس شخص نے تازیانے کو لیا لیکن دیکھنے والے برداشت نہ کر سکے آنکھوں میں آنسو آگئے سروں کو پیٹنے لگے لیکن ہائے رے کربلا یہ شمر کا تازیانہ سید سجاد کے پور شمر کا ہات سکینہ کا رخصہ بار بار آواز دیتی ہے اے چچاف راز سے آجائیے سیعلم اللذین ظلم ایام قلب یا قلب بار لہا بحق زہرہ بابی ہا وطال پرودگار ان بہتی ہوئے آنکھوں پہ رحمت نازل فرما پرودگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء علام کے سائیوں کو تاجیل فرما ہم سب کون کے ایوان ونسال میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّا قَلِسَ